فلم کی شروعات میں ہم ایک مچ پارے کو دیکھتے ہیں جو ندی سے بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر کے نارے تک لاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں کارٹ کر ساف کرنے لگا تھا لیکن یہاں اس کے ساتھ بڑی عجیب چیز ہو جاتی ہے ان مچھلیاں کو پانی سے نکالے کافی زیادہ دیل ہو چکی تھی لیکن تب ہی اچانک ایک مچھلی جس کا پیٹ کٹا ہوا تھا وہ ہلنے لگتی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اب صرف وہ وہ ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ساری مری ہوئی مچھلیاں موف کرنے لگتی ہیں جو دیکھ کر مچھوارہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ ایسا آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ہم ایک پولیس آفیسر کی گاڑی کو دیکھتے ہیں اسی ٹاؤن میں موجود ایک آدمی نے اسے کال کی تھی تو اس لیے یہ پولیس آفیسر اسے ملنے جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے لگتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے تم نے مجھے کیوں بولایا تب وہ آدمی اس پولیس آفیسر جس کا نام روئے ہے اسے اپنا ڈاگ دکھاتا ہے اس ڈاگ کی حالت کافی زیادہ خراب تھی وہ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر روئے اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے وہ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میرے خیال سے اس نے وہ زہر کھا لیا ہوگا جو میں نے چوہے مارنے کیلئے ڈالا تھا لیکن یہ بات بھی مج مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس نے وہی زہر کھایا ہے اب اس ڈاگ کو ٹھیک تو کیا جا نہیں سکتا تھا اور اوپر سے وہ کافی زیادہ تکلیف میں بھی تھا اس لیے روئے اسے گولی مار دیتا ہے اور اس تکلیف سے اسے آزاد کر دیتا ہے جس کے بعد روئے اپنے گھر جاتا ہے اور اس کی وائپ اسے بتاتی ہے کہ ہماری بیٹے جوسف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ میں تمہارے ڈاڑلے بیٹے کو بھی دراصل روئے کا وہ سکھا بیٹا تھا اور اس کی وائپ کا سوت تیلے بیٹے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی حرکتیں ہی عجیب تھی وہ کہتی ہے کہ ہماری دونوں بچے پولیس کے حراست میں ہیں تو اب جلدی کچھ کیجئے فوراں پولیس ٹیشن جائیے اور انہیں چھڑوا کر لائیے جس پر روئے کہتا ہے کہ میں جلدبازی سے کام نہیں لیتا اس کے بعد روئے اپنے ڈیٹ کے پاس جانے کے لیے نکل جاتا ہے روئے کا ڈیٹ وہی مشپارہ تھا جسے ہم نے مووی کے اسٹارٹ میں دیکھا تھا روئے جب وہ ہاں پہنچتا ہے تو اس کے ڈیر اسے وہ مشنیاں دکھاتے ہیں جو مر کر دوبارہ زندہ ہو گئی تھی اور عجیب ترہاں سے موف کر رہی تھی یہ چیز روئے نے بھی پہلی بار دیکھی تھی وہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں چلو ان مشنیوں کو جلا دیتے ہیں پیٹرول کین نکالنے کے لیے وہ اپنی گاڑی کے پاس جاتا ہے وہ اپنی گاڑی کی ڈگگی جیسے ہی کھولتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اس کی گاڑی کی ڈگگی میں وہ وہی ڈگگ تھا جسے اس نے مارا تھا وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ مرہ ہوا ڈگگ اب زندہ ہو گیا تھا وہ باہر نکلتے ہی روئے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن روئے دوبارہ سے اسے شوٹ کر دیتا ہے اس بار گولی اس کے سر پر لگی تھی تو اس لیے ڈگگ پورن ہی مر جاتا ہے اس کے بعد روئے کے ڈید ان مری ہوئی مچنیوں اور اس ڈگگ کو ایک باکس میں ڈالتے ہیں اور انہیں جلا دیتے ہیں تاکہ ان مسئیبتوں کا جڑ سے ہی خاتم ہو جائے جو مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو رہے تھے جس کے بعد روئے وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب سے پہلے پولیسٹیشن جاتا ہے اپنے بچوں کو آزاد کروانے کے لیے اب روئے کے بیٹے جس سیل میں بند تھے وہاں ان کے ساتھ ایک آدمی کو بھی رکھا گیا تھا جس کی کل رات سے حالت کافی زیادہ خراب تھی کیونکہ وہ وومٹ کیے جا رہا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر روئے کا بیٹا کہتا ہے کہ تم مر ہی کیوں نہیں جاتے جس کے کچھ اچھی دیر بعد وہ آدمی بلڈ وومٹ کرتا ہے اور یہ دیکھ کر روئے کے دونوں بیٹے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ جلدی سے دروازے کے پاس آتے ہیں اور اپنے سیل کا دروازہ پیٹنے لگتے ہیں اب وہ باہر سے مدد مانگنے لگے تھے ان کی آواز سن کر روئے اور ایک پولیس آفیسر وہاں آ جاتے ہیں وہ سیل کا دروازہ کھل کر اندر آ کر چیک کرتے ہیں وہ پولیس آفیسر جب آدمی کی ایسی حالت دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ان دونوں نے ہی کچھ کیا ہے لیکن اس آدمی کو مزید چیک کرنے کے لیے وہ پولیس آفیسر اس کے قریب جاتا ہے وہ آدمی اچانکی اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک دم سے پولیس والے کے پاس آ کر اسے پکڑ لیتا ہے پولیس آفیسر اسے بچنے کی کافی زیادہ کوششیں کرتا ہے لیکن اسی دوران وہ آدمی اس پولیس آفیسر کے سینے پر کاٹ لیتا ہے یہ دیکھ کر جوزف اور روئے اسے چھڑوانے کے لیے آ جاتے ہیں جوزف اس آدمی کے موں پر مکہ مارتا ہے لیکن تب ہی وہ آدمی ج جوزف کے ہاتھ پر بھی کاٹ لیتا ہے اس پیچ پولیس آفیسر خود کو چھڑوا چکا تھا وہ سامنے پڑی روڑ اٹھا کر اس آدمی کو مارتا ہے وہ پولیس آفیسر اس کو اتنی بار روڑ سے مارتا ہے کہ اس آدمی کا سر پھٹ جاتا ہے اور اس طرح اس کی فوری موت ہو جاتی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد جوزف ہسپیٹل کی طرف چاہتا ہے کیونکہ اسے اپنا ٹویٹمنٹ کروانا تھا جوزف اپنی وائف سے ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف پری پیدا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ میں اس بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہوں اب پتا چلا کہ پورے شہر میں کافی عجیب ماحول ہونے لگا ہے جو لوگ مر رہے تھے وہ دوبارہ سے زندہ ہونے لگے ہیں اور جو زندہ لوگ بیمار ہیں وہ کافی عجیب حرکتیں کرنے لگے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور پھر رات میں اس طرح کی کیس کو لے کر روئے کی پاس کھول آتی ہے کہ ایک عورت نے اپنے چھوٹے سی بچے کو جو کے ابھی پیدا ہی ہوا تھا اسے کاٹ لیا یہ سن کر روئے حیران ہوتا ہے اور پھر وہ فور یہ سب دیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے جب وہ وہاں پہنچا تو وہ عورت بڑی عجیب حرکتیں کر رہی تھی جس کے بعد وہ روئے پر بھی حملہ کرتی ہے اور اسے کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شیریف جیسے تیسے خود کو چھڑا لیتا ہے اور ایک بڑے سے روٹ سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمیں چھ مہینے کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں یہ وجہ سامنے آگئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل پوری دنیا میں ایک وائرس پھیل چکا تھا اور ایک انسان کے ایک آٹے کے وجہ سے دوسرا بھی اس سے انفیکٹر ہو رہا تھا اور ایسا ہی وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا تھا اب چھ مہینے گزر چکے تھے تو پوری دنیا کا اس وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ براحال تھا تو اس ماحول میں وہ لوگ جو کس وائرس سے بچے ہوئے تھے انہوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک الگ جگہ بنا لی تھی خود کو پوری دنیا سے الگ کر کر انہوں نے اپنے لیے ایک نیا ایریا بنایا تھا جس کہ کوئی زومبی ان کے علاقے میں نہ آ سکے اندر رہ کر وہ ان زومبیز کو مارنے کے نئے نئے طریقے سوچتے تھے اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوسف اور اس کے ڈیڈ روئے جو کہ براؤن تھے ان کے اندر اس وائرس سے لڑنے کی طاقت تھی کیونکہ ان کے خون میں خاص قسم کی خوبی تھی جس وجہ سے وہ ہر پار زومبیز کے کاٹنے سے بچ جائے کرتے تھے کیونکہ ان کے زخم بہت ہی جلدی بھر جاتے اور اس طرح وہ وائرس پورے جسم میں نہیں پھیلتا تھا یہ خوبی تقریباً سبھی براؤن لوگوں میں تھی لیکن وائٹ لوگوں میں نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ ہر پار زومبیز کے کاٹنے کی وجہ سے وہ اسے لڑنے ہی پاتے تھے اور خود ہی زومبیز بن جاتے ہیں اب روئے کا دوسرا بیٹا یعنی جوسف کا سوتیلہ بھائی وہ وائٹ تھا لیکن وہ خود ہی وائٹ لوگوں کے خلاف تھا وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتا تھا جو جو وائٹ تھے اس کا ماننا یہ تھا کہ یہاں پر کوئی بھی اس وائرس کا شکار ہوا تو اندر کے سبھی وائٹ لوگ بھی اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے اب آج بھی ایک لڑکی جو کہ زندہ بچے ہوئی تھی اسے اس ایڈیا میں لائے جاتا ہے لیکن اسے تو ایک زومبی نے کاٹا ہوا تھا لیکن وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی اور چپ چاپ یہاں پر رہنے لگتی ہے جوسف اور اس کی وائٹ کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے کیونکہ وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ جو ابھی اس کی وائٹ کے پیٹ میں تھا پتہ نہیں وہ اس وائرس سے بچا ہوا ہے یا نہیں کیونکہ اس کی وائٹ دری ہوئی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی وائٹ تھی اور اس نے کہیں سارے ایسے کیسز دیکھے تھے جن میں بچہ ماں کے پیٹ میں اسی وائرس کا شکار ہو گیا ہے اور اندر ہی اندر اس نے اپنی ماں کو کھانا شروع کر دیا جس پر جوسف اسے تسلی دیتا ہے کہ تم اس بارے میں اتنا مت سوچو اب رات کے وقت روئے کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اس ایریا میں ضرورت کا سامان ختم ہو رہا ہے اس لیے وہ اپنے ڈیر اور کچھ آدمیوں کے ساتھ باہر جاتا ہے سامان لانے کے لیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روئے کا دوسرا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا وہ اپنے ہونش کھو بیٹھا اور وہ اس لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے جو اس وائرس کا شکار تھی وہ اس کے قریب جانے لگتا ہے جس بیچ ہی وہ لڑکی زومبی میں تبدیل ہو جاتی ہے دیکھنے میں اس کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی اس کے مو سے بلڑا رہا تھا اور آنکھی بھی عجیب خوف ناکسی لگ رہی تھی وہ روئے کے بیٹے پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے جسم کا ایک حصہ اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے اس کی آواز سن کر سب ہی وہاں آ جاتے ہیں اور یہ نظارہ دیکھ کر ان کے ہونش اڑ گئے تھے اب تک جوسف بھی آ چکا تھا وہ اس لڑکی کو دیکھ کر فوراں آگے بڑھتا ہے اور پھر مل کر وہ اس لڑکی کو باند دیتے ہیں اب جوسف اور اس کے دوست اس کے سو تیلے بھائی کو اس کی بوم کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں کیونکہ جوسف کی موم نرس تھی لیکن جوسف کے بھائی کو پتا تھا کہ میری اتنی بری حالت ہے میں بچ نہیں پاؤں گا اسے براؤن لوگوں پر گصہ آنے لگتا ہے خاص طور پر اپنے بھائی جوسف اور اپنے ڈیٹ روائے پر کیونکہ یہ دو نہیں اس لڑکی کو اندر لائے تھے جس نے اس کی ایسی حالت کر دی وہ بہانے سے اپنے بھائی کی گلے لگ جاتا ہے اور پھر ایک چاکو اس کے پیٹ میں مار دیتا ہے اور اپنے ساتھی کی مدد سے اپنے ایریا کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس طرح سارے زومبیز فوراں بھاگ کر اندر کی طرف آ جاتے ہیں اب تھوڑی ہی دیر بعد روائے اپنے ایریا کی ایسی حالت دیکھ کر ڈر جاتا ہے لیڈیو کے ذریعے وہ اپنی وائف سے بات کرتا ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر بہت سارے زومبیز آ گئے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے مار دیا ہے اور اب جس روم میں ہم ہیں وہاں پر تقریباً سات آٹھ لوگ بچ گئے ہیں تب روائے اپنے ساتھی کو کہتا ہے چالیں گے وہ سات میرے ایسا ہی کیا وہ گاڑی لے کر جیسے ہی بہار کی طرف نکلا تو سب زومبیز اس کے پیچھے بھاگنے لگے جس بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر روائے اور اس کے ساتھی اندر گئے اور اس طرح وہ بچے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کر بچا لیتے ہیں لیکن جب روائے جوسف کی وائٹ کو بچا رہا تھا تب ہی روائے پیچھے رہ جاتا ہے اور زومبیز اس پر حملہ کر کر اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح روائے کی دردناک موت ہو جاتی ہے اب بچے ہوئے باقی لوگ باہر کی طرف آ جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ سارے روائے کی موت کی وجہ سے کافی زیادہ دکھی تھے تب ہی روائے کے ڈیٹ کے پاس ایک عورت کی کال آتی ہے وہ انہی کے ایریا کی رہنے والی تھی وہ بتاتی ہے کہ یہاں چرچ میں روائے کے سو تیلے بیٹھے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں قید کر لیا ہے تو بلیز آپ آ کر ہمیں بچا لیں یہ سن کر روائے کے ڈیٹ کو ان پر بہت زیادہ ترس آیا اور وہ ان کی مدد کرنے کے لئے چرچ کی طرف نکل جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں ہی جوسف کی وائف کی حالت کافی زیادہ خراب ہونے لگی تھی اس کی ڈیلیوری ہونے کا وقت آ گیا تھا لیکن تب ہی یہاں جوسف کا سو تیلہ بھائی آ جاتا ہے اپنے ساتھ وہ ایک زومبی کو بھی لے کر آیا تھا تاکہ وہ جوسف کی وائف کو کٹ لے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی وائف بھی اس وائرس کا شکار ہو جائے لیکن تب ہی جوسف کی وائف گن اٹھا کر اسے پیچھے سے شوٹ کر دیتی ہے لیکن اسی بھی زومبی تیزی سے ان کے طرف بڑھنے لگا تھا وہ زومبی جوسف کی وائف وہ پکڑ کر کٹ لیتا ہے یہ دیکھ کر جوسف وہاں بھاگ کر آتا ہے اور چاہو اسے زومبی پر حملہ کر دیتا ہے وہ اس کا سر ہی کٹ کر جسم سے علب کر دیتا ہے پھر جوسف اپنی وائف کو سنبھالتا ہے وہ روتے روتے کہنے لگتی ہے کہ میں بھی اس وائرس کا شکار ہو گئی ہوں اور اب تو میں ہمارے بچے کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اسی وجہ سے جوسف گستے سے پاکل ہو جاتا ہے وہ اپنے سوتیلے بھائی سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا سب سے پہلے وہ اسے چاہو سے مارتا ہے اور پھر اسے زندہ ہی ان زومبیز کے علاقے میں چھوڑ آتا ہے تاکہ زومبیز اس کا بھی برا حال کر دیں جوسف جیسے ہی وہاں سے جاتا ہے سارے زومبیز آ کر اس کے بھائی پر حملہ کر دیتے ہیں جوسف وہاں سے بھاگ کر اپنی فیملی کے پاس آ گیا تھا ان سب کو لے کر وہ ندی کے کنارے کے پاس آ جاتا ہے تاکہ کشتی میں بیٹھ کر وہ یہاں سے کہیں اور اپنا ٹھکانہ دون لیں لیکن ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ سارے زومبیز یہاں پر بھی آ گئے تھے یہاں پر روئے کے ڈیٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رکھ کر زومبیز کا سامنا کریں گے اور تب تک جوسف اپنی وائف اور موم کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا اب جوسف اپنے دادا جی کو ایسے اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس وقت اسے یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا وہ اپنے دادا جی کو آخری الویدہ کہہ کر وہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ بورڈ میں بیٹ کر نکل جاتا ہے ندی کے بلکل بیچ و بیچ سنسان جگہ پر وہ لوگ اپنی بورڈ کو روک دیتے ہیں تاکہ اس کی وائف کے ڈیلیوری ہو سکے کیونکہ یہ سنسان جگہ تھی یہاں پر زومبیز کے آنے کا خطرہ نہیں تھا اس کے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیبی آ جاتا ہے جو بلکل ٹھیک صحت مند تھا کوئی بھی خطرے والی بات نہیں تھی جو صرف اپنے بچے کو اپنی وائف کو پکڑا کر کہتا ہے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور پھر یہ لوگ ایک سیف سائٹ پر جانے کے لیے آگے کی طرف نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے